ایمیل مارکٹنگ کے ساتھ ساتھ میل چمپ کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن آٹومیشن کا بھی ہے ویسے تو ایمیل مارکٹنگ بھی آٹومیشن کے ظلمر میں آتی ہے لیکن مارکٹنگ آٹومیشن کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو آج کل ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے طرح انٹیگریٹڈ بھی ہیں اور بہت ساری کمپنیز اس کو یوز بھی کر رہی ہیں تو آٹومیشن کیمپین کیسے بنتی ہے سٹریٹ فاروڈ پروسس ہے جس طرح ہم نے پوسٹ کارڈ اور ایمیل کیمپینز کو بنایا اسی طرح سے آٹومیشن کیمپین بھی ون کلک کے اوپر ڈیزائن ہوتی ہے میل چمپ پہ تو آئیے چلتے ہیں واپس میل چمپ میں اور دیکھتے ہیں کہ آٹومیشن کیمپین کس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے کریئیٹ کیمپین کے بٹن پر دوبارہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں نیچے فی الحال ابھی آٹومیشن کا کوئی بٹن نظر نہیں آرہا لیکن جب آپ اوپر سرچ کے بار کے اندر کلک کریں گے تو کلک آن دس آٹومیشن کیمپینز اور آٹومیشن کیمپین کرنے کے بعد آپ کے پاس تئیس ڈیفرنٹ سیجیشنز جو ہے وہ میل چمپ دے رہا ہے کہ آپ نے کس چیز کو آٹومیٹ کرنا ہے جس کی ایگزیمپل میں نے آپ کو پہلے بھی جی تھی کہ کوئی بندہ شاپنگ کر رہا ہے اور شاپنگ کرتے ہوئے درمیان میں اس نے کارٹ کلوز کر دیا تو آپ کوئی ایمیل میسیج کے لئے پوزیشن کہ جب کوئی اس کو ایمیل کرے کارٹ کو تو ان کو ایک ایمیل چلی جائے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یا ان جنرل پوچھنے کے لیے کہ آپ نے کارٹ کو کیوں ایمیل کیا ہے آپ ویلکم کر سکتے ہیں نئے سبسکرائبرز کو آپ فرس ٹیم کسٹومرز کو تینکیو کر سکتے ہیں تو ڈیفرنڈ یہاں آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپشن ہیں جن میں سے آپ ایک آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ ہیپی برثے دے والی جو آپشن ہے وہ بہت پسند ہے اور یہ ایک پرسنلائز آٹومیشن ٹول آپ کو اکثر اپنے موبیل فون پر بھی ایس ایم ایس ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں برثے دے کے وہ بھی سارے آٹومیشن ٹریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں تو ای کن ڈیزائن دس ہیپی برثے دے کیمپین ایو کلک آن دس سی ہیپی برثے دے کیمپین کیمپین کا نام کریں لسٹ ڈیسائیڈ کر لیں کس لسٹ میں آپ نے کرنا ہے تو ایو کلک آن دس بگن بٹن اب بگن بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کے پاس جو ہے وہ کیمپین ڈیزائن پوری آ چکی ہے ٹریگرز ہیں ایک دن پہلے کا ٹریگر ہے دوسرا جو ہے وہ ان ڈے اور برثے دے کا ٹریگر ہے تیسرا جو ہے وہ ون ڈے آفٹر برثے دے کا ٹریگر ہے ان تینوں ٹریگرز کے اوپر ڈیفرنٹ میسیجز جو ہیں وہ آپ ڈیفرنٹ ایمیلز ڈیزائن کر سکتے ہیں میں ون ڈے بفور و ون ڈے آفٹر کی کوئی ایمیل جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کرنا چاہتا تو leave it blank as it is but for the birthday I will design the campaign first of all let's delete this ایمیل for one day before the birthday delete یہ اچھا فنکشن ہے mailchimp کا جس میں آپ کو delete کرنے سے پہلے you have to write delete اور one day after برثے دے کو بھی delete ہم کر دیتے ہیں تو on day of birthday جو ہے اس کی ایمیل کو جب ہم design کریں گے تو when you click on design ایمیل it will again open up the similar form جس میں آپ ایمیل کا سبجیکٹ لکھتے ہیں happy birthday اب سے پہلے name your email کرتے ہیں کہ آپ نے اس ایمیل جو بھیج رہے ہیں اس کا نام کیا رکھنا ہے day of your birthday آپ نے رکھا ہوا ہے ایمیل سبجیکٹ میں آپ happy birthday کر دیتے ہیں کس کی طرف سے ایمیل آئی ہے اور ایمیل ایڈرس کیا ہے جس کے آپ نے ایمیل بھیج رہے ہیں اس کے بعد یہ click on the next button آپ کے پاس templates کھل جائیں گے similar templates ہیں جو ہم نے پہلے بھی use کی ہیں and you can select one of those themes or one of those templates ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی theme جو ہے وہ birth day کا ہے یہاں click on birth day let's search ایک birth day کا theme available ہے click on that theme اور اس theme کو واپس campaign builder میں جا کے redesign کریں اس کے content کو change کریں دیکھیں اس میں کیا چیز آپ change کرنا چاہتے ہیں اس particular theme میں i'm pretty sure کہ they are offering some sort of discount on the birth day of that particular customer for example اگر ہم یہاں دیکھیں تو 50% discount دے رہے ہیں جس کو یہ ایمیل جا رہی ہے and they will click on shop now button ایک promo code ہوگا جب وہ enter کریں گے تو اس promo code کو enter کرنے سے ان کو 50% discount مل جائے گا تو جب آپ کی ایمیل جو ہے وہ آپ نے design کر لی ہے once you are ready so you click on save and continue button and it will take you back to the main campaign page اب ایک question آپ یہاں بھول سکتے ہیں کہ mailchimp کو کیسے پتا لگے گا کہ کس دن کس بندے کی برثڑے ہے یہ تمام ڈیٹا بیکنڈ میں جب آپ list create کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر انپور ہوتا ہے اور track بھی کر رہا ہوتا ہے mailchimp کے when that birthday is going to come up for that particular one customer اور وہ پھر automatically automate کر دیتا اس process کو اور list میں جس جس دن برثڑے ہوتی ہے اس کو یہ message ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے آپ کے business کو پر بھی direct effect آتا ہے آپ کا business promote بھی ہو رہا ہوتا ہے اور برثڑے والے دن اگر آپ کسی کو discount دیتے ہیں تو hopefully that person is going to buy something from your store اس campaign کو کس طریقے سے مزید design کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کو practice کریں اور practice کرنے کے بعد ایک ذرہ run کریں campaign جو automation کی campaign کو اور test emails بھیجیں کچھ لوگوں کو موسیقی 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 موسیقی